سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کے خلاف سخت فیصلہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین شکنی کر دی؟ ایک نیزی ٹی وی کے پروگرام میں سینئر قانوندان لطیف خوصہ کا کہنا تھا الیکشن کمیشن کی پنجاب اور کیپی کے میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ نے بہت سخت فیصلہ دیا ہے اور اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آئین شکن قرار دے دیا ہے سینئر قانوندان لطیف خوصہ کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کے لیے وسائل کی ڈیمانڈ نہیں کرتا بلکہ الیکشن کمیشن کمانڈ کرتا ہے اگر حکومت تعاون نہیں کر رہی تھی تو الیکشن کمیشن کو فوری طور پر سپریم کورٹ میں حکومت کے خلاف کاروائی کروانے چاہیے تھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈیمانڈ نہیں آپ کمانڈ کرتے ہو آرٹیکل دو سو اٹھارہ دو سو بیس میں الیکشن کمیشن کمانڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن کا تصال ناقابل برداشت ہے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت تعاون نہیں کر رہی تھی یا خزانہ سے پیسہ نہیں دیا جا رہا تھا تو یہ فوری طور پر ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں آتے اور یہ ان کے خلاف کاروائی کرواتے لیکن الیکشن کمیشن نے خود سے ہی آٹھ اکٹوبر کو الیکشن کی تاریخ دے دی جبکہ سپریم کورٹ نے چودہ مائی کو الیکشن کروانے کا کہا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنا سخت ہے کہ اگر کوئی شخص دو سو نو کے بیان میں الیکشن کمیشن کے خلاف کیس لے آئے تو الیکشن کمیشن پر غداری کا کیس چل سکتا ہے آپ نے تو آٹھ اکٹوبر کی اٹھا کے تاریخ ہی لے لی جبکہ سپریم کورٹ نے چودہ مائی کی دی تھی تو وہ فیصلہ آپ ذرا دیکھیں وہ اتنا بڑا سٹرکچر ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے خلاف کہ اگر کوئی شخص دو سو نو میں ان کے خلاف لے جائے نا تو ان کو تو ہائی ٹریزن میں ٹرائی ہونا چاہیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو